اسلام علیکم یا رنیر اللہ علیکم السلام اور رحمت اللہ وبرکار دے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے حضرت میں شعب رشکری بابت کر رہا ہوں انڈیا سے میرے دو سوال حضرت جلدی جلدی بلشیتا ہوں پہلا سوال کی امام مسلم کہتے ہیں کہ ہر ٹیرریسٹ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے جزاک اللہ خیلی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہر ٹیرریسٹ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا چاہ سوال کیا آپ نے ہر ٹیرریسٹ مسلمان کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہیں میڈیا جو ہے ویسٹر ورڈ کے ہاتھ میں ہیں یہودی کے ہاتھ میں میڈیا ہے اس لیے ہر ٹیرریسٹ مسلمان ہوتا ہے اگر میڈیا اکیلہ یہودی کے ہاتھ میں نہ ہوتا یعنی مطلب ہے کہ وہ ویسٹر ورڈ کے ہاتھ میں نہ ہوتا جو ڈبل سٹینڈر چلتے ہیں اور سچائی کے ساتھ میڈیا اپنی پیشہ روانانہ خدمات دیتا تو پھر ہر مذہب میں آپ کو ٹیرریسٹ ملتے آپ کو جی ہے وہ ہر مذہب میں ٹیرریسٹ ملتے اور پھر آپ کو ہٹلر جیسا آدمی ہٹلر جیسا آدمی جو کرشینٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیرریسٹ نظر آتا آپ کو امریکہ کے اندر کئی جگہوں پہ بم دماغے کرنے والے عیسائی اور کرشن وہ بھی ٹیرریسٹ کی فیرریسٹ میں آپ کو نظر آتے اور ابھی تازہ کنیڈا کے اندر جو ہے ایک یہودی نے جو پوری فیملی کو جو اڑا کے جو رکھ دیا پوری فیملی جو ہے وہ شہادت کے خون سے رنگین کر دیا تو وہ یہودی بھی آپ کو ٹیرریسٹ نظر آتا اس کو وہ آپ کو جو ہے وہ سائکو نظر نہ آتا آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قتل کا کیس بنا دیا آپ نے ہیٹ اور جناب وہ ٹیرریسٹ کا کیس نہیں بنایا تو یہ وجہ اصل میں تو اس کے بعد پھر سنا ہے کہ پھر واقعہ ہو گیا کنیڈا کے اندر تو کہنے کا مسئل ہے کہ میڈیا جو اس وقت جو ہے وہ چونکہ ہاتھ میں ہے کہ اس کے وہ ویسٹر ورڈ کے ہاتھ میں ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو ہے وہ حق اور انصاف کی بات نہیں کرتے پیشہ ورانا دیانت سے بھی گر چکے ہیں اس وجہ سے ہر مسلمان آپ کو ٹیرریسٹ نظر آتا ہے حالانکہ مسلمان ہو اور وہ ٹیرریسٹ ہو یہ دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی مسلمان ہو اور ٹیرریسٹ ہو یہ جمع بھی نہیں ہو سکتی ہاں اگر مسلمان نہ رہے مسلمان نہ ہونے کے بعد اب ٹیرریسٹ بن جائے تو اسلام پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کی حضورت سے نکل چکا ہے وہ مسلمانیت کی حضورت سے نکل کر وہ ایک وحشی دریندہ بن چکا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ لا مذہب ہو کر لوگوں کو مار رہا ہے اگر اس مذہب اسلام پہ قائم ہے وہ تو ایک چینٹی کو مارتے دس دفعہ سوچتا ایک مکھی پر ہاتھ اٹھاتے دس دفعہ سوچتا ایمین ہے کہ وہ تو مکھی کو سیائی پلا کے اللہ کے آن جو مقبول ہو کر اللہ کے آن مغفور ہو جاتا لیکن چونکہ بات وہی ہے کہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لہذا میڈیا میں بیٹھا شخص جو ہے وہ پرسنلٹی کلیج جو اس کو اسلام کے ساتھ ہو چکا ہے اسلام فوبیا جو اس کے سر پہ چھا چکا ہے اس وقت سے وہ بیٹھا ہر مسلمان کو ٹیزی لکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ٹیزی نہیں لکھتا اس کو سیکو کہہ دیتا ہے تو بس بنیادی جوابی ہے اور مسلم امہ کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسا میڈیا بنا سکے ہیں کہ جس میڈیا کو یہ اپنی اپنی طاقت کے اوپر جو ہے اپنے قدموں کے اوپر اس کو چلا سکیں ابھی جو موجود نظر آتے ہیں میڈیا ان کی آخر میں تاریں بھی جو ہے آج بھی ویسٹرن ورڈ اور یہودی لابی کے ہاتھ میں ہیں وہ جب چاہے اس کو جھٹکا دیتے تھے جب چاہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنا آزاد میڈیا بنانے کی ضرورت ہے اور ایسا آزاد میڈیا ہے جس کی پورے دنیا میں شنوائی دنیا میں سنا جائے ایسے تو سوشل میڈیا آ جائے ہم جو یوٹیوب پہ سب ڈال دیتے ہیں لیکن اس کی جو یہاں کی جو دنیا ہے ان کا جو ایک لیول بنا بنا اس لیول کے اندر اس کی سنی جاتی یہاں سی این این کی سنی جاتی ہے بی بی سی کی سنی جاتی ہے اسی طریقے سے اور جتنے جو ہے فاکس نیوز کی سنی جاتی ہے یہ ہماری نہیں سنی جاتی اور ہمارے جو ملکوں کے اندر میڈیا ہیں وہ بھی انہی کی فنڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں بیچارے ان بیچاروں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے وہ جاں کرتے بولو بولتے ہیں جاں کر چوب ہو جاتے ہیں ان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں آزاد نہیں ہیں وہ ایک آزادی کے حصار کے اندر بند ہے ان کی رسی لمبی کیوی ہے رسی لمبی کر کے گوڑا سمجھتے ہیں میں آزاد ہوں آزاد نہیں ہے وہ ایک حدود کے بعد جب کھج پڑتی ہوگا تھا میں تو آگے جا ہی نہیں سکتا تو پھر رسی تھوڑی سے لمبی کی ہوتی ہے ہمارا میڈیا سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں آزاد نہیں ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ٹیریس ہوتا ہے کیونکہ آج میڈیا ہمارے قابو میں نہیں ہے میڈیا چیز ہمارے قابو میں آیا تو اسی دن آپ دیکھیں گے آپ کو ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ ٹیریس نظر آئیں گے پھر فلسطین کے اندر جو ہے اسرائیلی فوجی جو معصوم بچے اور بچوں کی جان لے رہا ہے وہ بھی آپ کو فلسطین میں ٹیریس لکھا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر نہیں تو پھر آپ کو فلسطینی تو ٹیریس لکھا نظر آئے گا اسرائیلی جو ہے وہ آپ کو دفاع کرتا نظر آئے گا کیونکہ وہ جو اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان ٹیریس سے یہ بچی ٹیریس تھی یہ بچہ ٹیریس تھی یہ برکہ پردہ نشان اور ٹیریس تھی تو وہ رسط یوں نظر آئے گی لیکن جب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ کے انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ ہوگا بہت سو بہترین جواب thank you very much الحمدلہ